السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شاید اس موضوع پر کبھی پہلے بھی بات ہوئی ہوگی لیکن جو حالات دکھتے ہیں اور کاؤنسلنگ جب ہم کرتے ہیں سنٹر میں میاں بیوی کے جو واقعات سامنے آتے ہیں تو اس اعتبار سے لگتا ہے کہ موضوع کو دوبارہ دھورایا جائے اگر میں نے کبھی کہہ بھی دیا ہے موضوع تو بھی دوبارہ اس کو دھورایا جائے اس کا عنوان کیا ہے موضوع کا کہ پیسہ کمانا یہ نیکی کا کام ہے اور پیسہ نہ کمانا یہ گناہ ہے اور اس میں والد کا رول تین حدیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پیسہ کمانا یہ ثواب کا کام ہے حدیث ہے موجن تبرانی کی صغیر کبھی روست میں ہے کہ ایک دفعہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں سے ایک نوجوان کا گزر ہوا اپنے کسی دنیاوی کام کے لئے بڑی تیزی سے وہ جا رہا تھا صحابہ اکرام نے کہا کہ لوکانہ حذا فی سبیل اللہ اس انسان کی محنت اس نوجوان کی محنت اگر دین کے کام کے لئے ہوتی اللہ تبارک و تعالی کی راستے میں ہوتی تو زیادہ بہتر ہوتا نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقولو حذا یہ بات نہ کہو اگر وہ اس لئے نکلا ہے اس کی بھاگ دور اس لئے ہے اس کی محنت اس لئے ہے تاکہ کما کے اپنے چھوٹے بچوں کو کھلائے فہوا فی سبیل اللہ نبی کے الفاظ ہیں فہوا فی سبیل اللہ تو وہ اللہ کی راستے میں نکلا ہوا صبح سات بجے نو بجے آٹھ بجے نکلا ہے نوکری کے لئے کاروبار کے لئے شام میں پانچ چھ سات گیارہ بجے واپس لوٹتا ہے اگر نیت درست کر لے کہ میں اپنے بچوں کو حلال کھلاؤں گا اپنی بیوی کے موہ میں حلال لقمہ ڈالوں گا میں خود حلال کھاؤں گا حلال پہنوں گا تو کیا ہے فائدہ کیا ہے فہوا فی سبیل اللہ صبح سے شام تک جتنے گھنٹے میں نے لگائے ہیں تمام گھنٹوں کا مجھے ثواب ملے گا مجھے عجر ملے گا نبی نے آگے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر اس لیے یہ محنت کر رہا اس کی بھاگ دور اس لیے ہے تاکہ کما کے اپنے بڑھے والدین کو کھلائے انتی جو ہے دیکھ بھال کرے فہوا فی سبیل اللہ تو وہ اللہ تبارک و تعالی کی راستے میں نکلا ہوا ہے جیسے نماز کا ثواب ہے جیسے روزہ رکھنے کا ثواب ہے جیسے قرآن کی تلاوت کا ثواب ہے جیسے ذکر و اسکار کا ثواب ہے ویسے ہی حلال روزی کمانے کا ثواب ہے نبی نے آگے فرمایا کہ اگر وہ اس لیے نکلا ہوا ہے اس کی محنت اس لیے ہے تاکہ کما کے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچائے یسا علا نفسی یعفوها کہ کماتا ہے محنت کرتا ہے تاکہ اتنا پیسہ ہو جائے کہ بچے کے ایڈمیشن کا مسئلہ آئے تو کسی سے مانگنا نہ پڑے بیوی کے آپریشن کا مسئلہ آ جائے تو کسی سے مانگنا نہ پڑے کوئی اور خرچہ آ جائے تو کسی سے مانگنا نہ پڑے یہاں تک کہ اپنے سگی بھائی سے نامانگنا پڑے چچا سے نامانگنا پڑے کسی رشتدار سے نامانگنا پڑے اگر یہ اس لیے اس نیت سے کماتا ہے اور خوب کماتا ہے تاکہ زندگی میں کبھی کسی سے مانگنا نہ پڑے فَهُوَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ تو ایسا انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی راستے میں نکلا ہوا آگے آپ نے ایک تنبیہ فرمائی کہ ہاں کہ اگر اس لیے کماتا ہے ریاعن و مفاخرہ دکھانے کے لیے کہ پیسہ کماؤں گا اس کا شوف کروں گا شادی میں بہت زیادہ خرچہ کروں گا تاکہ میرا نام ہو کہ ایسی شادی تو پورے شہر میں کسی کی ہوئی نہیں ہے ریاع دکھاوے کے لیے اظہار کے لیے مفاخرہ مقابلے کے لیے کہ اگر تم چار بکرہ لائے ہو بکرائید میں میں زیادہ پیسے والا ہوں میں چھے لے کے آوں گا تم ایک لاکھ کا لائے ہو تو اللہ تعباروک و تعالیٰ کی عبادت کی نیئے سے نہیں دکھاو مقابلہ آرائی کے لیے اگر تم ایک لاکھ کا بکرہ لائے ہو میں چار لاکھ کا لے کے آوں گا میں دو لاکھ کا لے کے آوں گا اگر کمانی کا مقصد یہ ہو جائے انسان کے نبی نے فرمایا فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَان ایسا کمانا ایسا کاروبار ایسی نوکری یہ شیطان کے راستے تو ایک حدیث تو یہ میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ کمانا جو ہے یہ نیکی کا کام ہے نبی نے اس کو اللہ کی راہ میں نکلہ بتایا ہے یہ عجر کا کام ہے تو ہم میں سے ہر انسان کو کمانا ہے اور یہ سوچ کے کمانا ہے کہ میں جیسے اللہ تعالیٰ کی اور عبادتیں کر رہا ہوں ویسے ہی حلال روزی کمانا میرے لیے ایک عبادت کا درجہ رکھتی ہے میں حلال کھاؤں گا حلال زندگی بسر کروں گا یہ عبادت ہے میں جو چار گھنٹہ آج گھنٹہ دس گھنٹہ نوکری کاروبار کہیں لگا ہوا ہوں مجھے ان تمام گھنٹوں کا منٹوں کا سکندوں کا سواب مل رہا ہے یہ ایک بات بہت کلیر ہمارے نوجوانوں کے مردوں کے ذہن میں رہنی چاہیے ایک بات تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں نہیں کماؤں گا تو میں گنے گار ہو رہا ہوں نبی کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ کہ ایک انسان کے گنہگار ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جن کا خرچہ نان و نفقہ اس کے ذمہ ہیں ان کو وہ ضائع کرے ان کا نان و نفقہ وہ نہ دے انسان کے گنہگار ہونے کے لیے کافی ہے اور گنہگار ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا میں لوگ آپ کی مضمت کر رہے ہیں کہ وہ کمان نہیں رہا آخرت میں بھی حساب دینا پڑے گا کہ تم کو اللہ تبارک و تعالی نے طاقت دی تھی ایسا نہیں کہ معذور تھے معذور تھے ٹھیک ہے لیکن معذور نہیں تھے کما سکتے تھے لیکن تم نے سستی میں کاہلی میں آرام میں آسائش میں موبال میں پڑے ہوئے تھے پب جی میں پڑے ہوئے ہو دوستوں کے ساتھ مطرگشتیاں کر رہے ہو اور بیوی شکایت کر رہے کہ شوہر کماتا نہیں ہے بچے پریشان ہیں ان کے ایڈمیشن کا پیسہ نہیں ہے ان کی فیس کا پیسہ نہیں ہے ان کے پاس اچھے کپڑے نہیں ہیں کیونکہ اببہ کمائی نہیں رہے ہیں محنت نہیں کر رہے ہیں گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں آرام کر رہے ہیں تو نبی نے فرمایا کہ جو طاقت ہونے کے باوجود اپنے بیوی بچوں کا والدین کا چھوٹے بھائی بہنوں کا خرچہ پورا نہیں کرتا نہیں کماتا تو یہی چیز کافی ہے اس کے گنہگار کنے کے وہ گنہگار ہے قیامت میں اس کا حساب ہوگا اور شاید اسی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جائے تو دوسری بات یہ ہے کہ نہیں کمانا اور اپنی مالی ذمہ داریاں پوری نہ کرنا یہ انسان کے گناہ کا سبب بن سکتا ہے تیسری اور آخری بات اس تعلق سے باتیں بہت ساری ہیں کیونکہ ایک موضوع ہے کہ اسلام اور بیروزگاری کہ اسلام میں بیروزگاری کو ختم کرنے کا کیا سباب کیا ہیں یا اس کا طریقہ کیا ہے تو اس میں سے تیسرا بہت اللہ آج کے تیسری بات یہ ہے یہ ایک سوال ایک ذہن میں ایک بات آتی ہے ایک مسئلہ لوگ پیش کرتے ہیں کہ بچہ کمان نہیں رہا ہے بچے کو عمر کتنی ہے پچیس سال تیس سال پیتیس سال بیس سال یہ جو بھی اس کی عمر ہے اب والدین کو شکایت یہ ہے کہ بچہ کمان نہیں رہا ہے لیکن بچے سے پہلے نگاہ جاتی ہے والد کی طرف تم نے بچے کو کمانے والا بنانے کے لئے کیا کیا ہے آج بچہ پچیس سال کو گیا آج تھوڑی مسئلہ آج تھوڑی ہلوگا وہ مصیبت آج کی نہیں ہے وہ بچہ تیس سال کا ہو گیا وہ نہیں کمارا وہ پریشانی جو ہے وہ پرابلم آج کا نہیں ہے بچپن سے تم نے اس کو کمانے والا انسان بنانے کے لئے تم نے کیا کیا تھا تعلیم دی تھی نوکری پر لگایا تھا کوئی کاروبار سٹ اپ کر کے دیا تھا کاروبار کا تم نے کیا کیا والد کی حیثیت سے تم نے اپنے بچے کو کمانے والا بنانے کے لئے کیا کیا تمہاری یہ ذمہ داری تھی صحیح بخاری کی روایت ہے سعج بن نبی وقع صلی اللہ تعالی عنہ کا مشہور واقعہ ہے میں تو اس سے استدلال کروں گا کہ وہ بیمار پڑ گئے مکہ میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عیادت کے لئے تشریف لائے مشہور واقعہ آپ جانتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں پیسے والا ہوں مال والا ہوں اور میری ایک بیٹی ہے صرف میں اپنا دو تہائی مال اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں نبی نے منع کیا کہ مت دو صحابی نے کہا کہ آدھا مال اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں نبی نے کہا منع کیا مت دو بلکہ سنن ترمیزی کی روایت ہے کہ نبی نے یہ کہا کہ دسوہ حصہ دو لیکن وہ مانے نہیں کرتے کرتے بات جو ہے اکتہائی پی آئی سلس پی آئی تو آپ نے کہا ٹھیک ہے اکتہائی اللہ کی راہ میں دے دو لیکن دو تہائی بچانا کس کے لئے ہے بچی کے لئے دو تہائی مال اور کس جگہ خرچہ صحابی کہاں خرچہ کرنا چاہتے ہیں اللہ کی راہ میں نیک کام میں لیکن نبی نے منع کیا کہ نہیں نیک کام میں خرچہ مت کرو اکتہائی کرو بہت زیادہ ہے یتنا دو تہائی اس لڑکی کے لئے چھوڑو اس کے بعد نبی نے اسی حدیث میں ایک اصول بتایا ہمیں نبی نے کہا کہ تم اپنے ورسہ کو اپنے بچوں کو مالدار چھوڑ جاؤ بہتر ہے اس بات سے کہ اپنے بچوں کو غریب چھوڑ جاؤ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں یہ ہے شریعت کا اصول بچوں کیسے چھوڑ جاؤ well settled stable اپنے پاہ پہ کھڑے کر کے جاؤ یہ تمہاری ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو پیسے مت چھوڑ کے جاؤ کہ مرنے کے بعد گھر رہنے کے لئے گھر نہیں ہے مجبوری کی بات الگ ہے مجبوری تو ہم جانتے ہیں مجبوری نہیں کر پایا نہیں ہو پا رہا ہے اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نے پانچوں گنیا برابر نہیں بنائی ہے ہر آدمی مالدار نہیں ہو جائے گا اتنا برابر ہم سب تمام باتیں جانتے ہیں لیکن میری جتنی کیپیسیٹی تھی میری جتنی بسات تھی میں جتنا کر سکتا تھا بات اس کی ہو رہی ہے کہ اگر میں کر سکتا تھا تو اپنے بچوں کو مالدار بنا کے جاؤں ان کے لئے گھر کا انتظام کر کے جاؤں ان کو تعلیم دے کے جاؤں ان کے لئے نوکری کا انتظام کر کے جاؤں ان کے لئے میرے پاس جو بھی کاروبار ہے جتنا چھوٹا بڑا جیسا کوشش کر کے ایک کاروبار کا سیٹ اپ لگا کے جاؤں کیونکہ نبی نے یہ کہا کہ تم اپنے بچوں کو مالدار چھوڑ جاؤ یہ خیر یہ بہتر ہے اس بات سے کہ تم اپنے بچوں کو غریب چھوڑ جاؤ تمہارے مردنے کے بعد تمہارے بچے لوگوں سے مانگے چاچا گھر دلا دو مامو بیٹی کی شادی ہے پیسہ دے دو بھائی پیسہ دے دو فلان پیسہ دے دو یہ کیوں ہم ایسا بنا کے جائے گی نبی نے کہا کہ نہیں اپنے بچوں کو مالدار چھوڑ کے جاؤ اور اس کے بعد ذہن میں ایک بات پیدا ہوتی ہے انسان کے ذہن میں بات پیدا ہوتی ہے کہ میں نے اپنے بچوں کے لئے بہت کچھ کیا میں بچوں کے لئے بہت کچھ کمارا ہوں تو مجھے کیا فائدہ ملے گا دنیا ہی فائدے کی بات نہیں کر رہا ہوں فیلحال آخرت میں کیا فائدہ ملے گا مجھے نبی نے فرمایا کہ جو اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مندی کی نیت سے اگر بچوں پر خرچہ کرتے ہو تو تم کو تمہارے خرچے کا ثواب ملے گا یہاں تک کہ وہ لقمہ جو تم بیوی کے موہ میں ڈالتے ہو اس پر بھی تم کو ثواب ملے گا میں اپنے بچے کو کپڑا لا رہا ہوں عید میں کپڑا دے رہا ہوں اچھا کپڑا اس کا بھی مجھے ثواب مل رہا ہے بچے کی فیز بھر رہا ہوں اس پر بھی مجھے ثواب مل رہا ہے بچے کو جوتا دی لا رہا ہوں اس پر بھی ثواب ہے بچوں کے لئے گھر کا انتظام کر رہا ہوں پلیٹ لے رہا ہوں اس پر بھی مجھے ثواب ہے تو یہ سمجھنا نبی نے یہاں بہت واضح کر دیا کہ آدمی یہ نہ سوچے کہ کمانے اور خرج کرنے میں مجھے آخرت میں کیا فائدہ ہے نبی نے کہا کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالی کی رضا مندی کے لیے اس نیت سے کہ بچے حلال کھائیں بیوی حلال کھائیں گھر والے حلال پہنیں اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی بچوں کو سہتمندی دے سہتمند ہو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کریں قوم کی خدمت کریں والدین کی خدمت کریں سماعت سوسائٹی کے کام آئے دین کی خدمت کریں اگر اس مقصد سے میں اپنے بچوں کو مضبوط کرتا ہوں کھلاتا پلاتا ان کو ویل سٹلڈ کرتا ہوں تو ان تمام چیزوں کا مجھے قیامت کے دن مرنے کے بعد سواب ملے گا عجر ملے گا تو یہ چند باتیں تھیں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق حطا فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن